موسیقی کرک میں خواتین کا مظاہرہ مظاہرین کا کہنا ہے علاقے میں بیس گھنٹے سے زائد بجلی بند کی جا رہی ہے پشاور میں کسٹم چوک باڑا روڈ پر احتجاج تائر جلا کر روڈ بند کر دیا گیا ادھر پشاور میں حکومتی ایم پی اے فضل الہی نے گریڈ ڈسٹیشن سے بجلی چالو کر دی عید کا دوسرا دن کو ہارٹ روڈ گریڈ ڈسٹیشن میں نگرانی پر گزارا سکھ جانے پر گریڈ ڈسٹیشن میں ہی چار پائی پر سو گ وفاقی حکومت بجلی کے معاملے پر خیبر پختنخواہ کی عوام سی انتقام لے رہی ہے وفاق نے صوبے کے حصے کی بجلی پہلے سے کم کر دی ہے ہماری تساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی وزیر اعلی خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پی ڈیم حکومت ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہی ہے ہم چپ نہیں رہیں گے وفاق سے جواب مانگے گے وفاقی حکومت کو خیبر پختنخواہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا رویہ درست نہ کیا تو عوام باہر نکل کر ان کا رویہ درست کر لیں گے ہم پورا تعاون کر رہے ہیں فارم سنتالیس کے پیداوار حکومت تعاون نہیں کر رہی پڑیت کا دوسرا دن خوابوں کے نام ہر گھر میں محفل سجائی گئی ناشتے میں نہاری اور سری پائے کھائے گئے جو پہر کو کورم اور بیس پلاو مٹن بریانی کڑا ہی گوشت دستر خان کی زینت بنا کوفت بریانی اور شامی کواب سے مہمانوں کی توازو کی گئی نمکین پکوانوں کے ساتھ رائیتے اور صلاح کا بھی احتمام میٹھے میں آئسکریم اور کھیر پیش کی گئی رات کو بار بی کیو کی پارٹیاں مسالے دار تکے بوٹی سے عزیزوں اور دوستوں کی خاطر توازو تندوروں پر بھی رش کسی کو روگنی تو کسی کو کلونجی والے نان پسند ران روست کرنے والوں کی بھی چاندی گجران والا میں ورلڈ چیمپئن انام بٹ بھی مزے مزے کے پکوان تیار کرنے لگے کراچی کے شہریوں نے فورس ٹیڈ برنس روڈ کا روح کر لیا مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز بچوں کی اتکی چھٹیوں میں موج مستی اتکے دوسرے روز بھی پارکوں اور تفریقہوں کا روح کر لیا کسی نے جھولے لیے تو کسی نے کشتی رانی کی لاہور کی چڑیا گھر میں بھی بچوں کا رش اسلامباد کے پارکوں میں رونکیں رش کے باعث لیک ویو پارکیں تمام گیٹ بند کر دیے گئے پیدل جانے والی فیملیز کو داخلے کی جاست مری گلیات اور شمالی علاقوں میں بھی سیاہوں کے ڈیرے کوئیٹا میں بھی بچے ہلہ گلہ کرنے پارکوں میں پہنچ گئے بچہ پارٹی آج تیسرے روز بھی پارکوں کی سیر کرے گی کراچی میں دعووں کے باوجود علاقشیں ٹھکانے لگانے کا کام سوسط روی کا شکار فیڈرل بی ایریا بلوک فورٹین میں تعلیمی باقی دیوار کے ساتھ علاقشوں کے امبار کئی علاقوں میں تافون سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا میر کراچی مرتضی وحاب کا دوسرے روز بھی شہر کا دورہ علاقشوں کی صفائی کے کام کا جائزہ ادھر کمیشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس ڈیپٹی کمیشنرز کی بریفنگ کہا ادھر کے پہلے روز سرسٹھ ہزار ٹرن علاقشیں اور کچھرا لینڈفل سائٹ منتقل کیا گیا عوامی مقامات پر علاقشیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں زلہ قرنگی پولیس نے تیس ملزم پکڑ لیے مقدمات درچ لنڈی کوتل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی خلیل جبران جانبہ مقتول لنڈی کوتل پریس کلپ کے سابق صدر تھے قتل میں ملوی سناسر کو گریفتار کرنے کا حکم دے دیا سی ٹوانٹی وال کب میں ناکس کارکردگی کا سوال فاس باولر حارس راوف تیش میں آگئے امریکہ میں فینس پر شڑھائی اہلیا کے ساتھ جاتے ہوئے ایک شخص کی حارس راوف کے ساتھ زبان درازی حارس راوف مارنے کے لیے لپکے اہلیا بازو سے پکڑ کر روکتی رہی حارس چھڑا کر پیچھے باگے اطراف میں موجود لوگوں نے کرکر کو روکھا جاتے جاتے بھی دونوں ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر چلاتے رہے حارس راوف کا کہنا ہے فین ہماری حمایت اور تنقید کر سکتے ہیں لیکن جب بات والدین اور فیملی کی آئے تو جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کروں گا لوگوں اور ان کی فیملی کو احترام دینا ضروری ہے ہوا ان کا پیشہ کچھ بھی ہو چیئرمن پیسی بھی محسن نکوی کا کہنا ہے ہراریوں کے ساتھ ایسے واقعات قابل قبول نہیں بتتمیزی کرنے والوں کو ہر اس راوف سے معافی مانگنی چاہیے معافی نہ مانگی گئی تو قانونی کارروائی کریں گے آرٹی ٹونٹی کی عالمی جنگ دلچسپ مرحلے میں داخل سپریٹ مرحلے کے لیے میدان آج سے سجے گا امریک اور جنوبی افریقہ ابتدائی مارکے میں مددے مقابل ہوں گے سپریٹ کے گروپ ون میں بھارت اور اسٹریلیا افغانستان اور بنگلہ دیش شامل گروپ ٹو میں محضبان امریک اور ویسٹ انڈیز کے ہمراہ جنوبی افریقہ دی فائی چیمپن انگلینڈ موجود ہر ٹیم گروپ میں تین میچز کھیلے گی ہر گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے موسیقی